دوستو فریدہ جلال ہندی سنیما کی سب سے سوئٹ ماں کی روپ میں پہچانی جاتی ہے اور پچاس سال سے ہندی سنیما میں ایکٹیو فریدہ سنیما کے ہر شوکینوں کی پسندیدہ ابینیتری ہے بطور ہیروین اپنا فلمی کریر شروع کرنے والی فریدہ جلال نے بہن اور ماں کے رول بھی بکھو بھی نبھائے لگ بک ہر بڑے اس فلم سٹارٹ کے ساتھ انہوں نے سلور سکرین کو شیئر کیا کئی بڑے اور نامی پروڈیسر ڈائریکٹر ان پر آکھ مون کر بھروسہ کیا کرتے ہیں فلم ہویا چھوٹا پردہ انہوں نے ہر جگہ اپنے ٹیلینٹ کا ڈنگ کا بجایا چودہ مارچ انیس سو انپچاس کو ان کا جن دلی میں ہوا تھا یہ مہج دو سال کی ہی تھی تب ان کے ماتا پتا کا تلاق ہو گیا تھا اور ان کی اور ان کے بھائی کی کسٹڈی کے لیے ان کے ماتا پتا کوٹ تک پہنچ گئے کوٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بچوں کو فلحال بورڈنگ اسکول بھیجا جائے گا اور جب ان کی پڑھائی ختم ہوگی تو انہیں اپنی ماں کا حوالے کر دیا جائے گا کوٹ کے فیصلے کے مطابق فریدہ اور ان کے بھائی خالیت کو پنچ گنی ستید سین جوسیف کونونٹ اسکول بھیج دیا گیا فریدہ کی شروعاتی پڑھائی لکھائی وہی ہوئی اُدھر چھوٹی عمر سے ہی فریدہ کو فلمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگی تھی اسکول کے دنوں میں ہی وہ ڈانس بھی خوب کیا کرتی تھی یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ فریدہ کا اصلی نام فریدہ شمی ہے فلموں کے لیے ان کا نام فریدہ جلال رکھا گیا وہی مشہور ایکٹریس ششکالہ کی بیٹی شیلجہ اسکول میں ان کی کلاس میٹ ہوا کرتی تھی اور ساتھ ہی ان کی گیری دوستی بھی تھی فریدہ جب اسکول میں ہی تھی توکسر ناٹکوں میں انہیں چھوٹے موٹے کردار دے دیے جاتے تھے اس طرح ڈانس کے ساتھ ساتھ اسکولی دنوں میں بھی یہ کہیں نہ کہیں ایکٹنگ سے جڑ گئی اسی دوران ممبئی میں ایک ٹیلنٹ ہنٹ کانٹسٹ کا آئیجن کیا گیا فریدہ نے بھی اس کانٹسٹ میں پارٹسپیٹ کیا اور اسی کانٹسٹ میں راجش خنہ وینوت میرا اور سبحاج گئی جیسے لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا جو اس زمانی میں ہندی فلم انڈسٹری میں ایک دم نئے تھے فریدہ نے کبھی بھی ایکٹنگ کی کوئی ٹریننگ نہیں لی لیکن پھر بھی وہ اس ٹیلنٹ کانٹسٹ کی فیمیل وینر تھی جبکہ راجش خنہ میل وینر رہے اس ٹیلنٹ ہنٹ کے بارے میں ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے فریدہ جلال نے کہا تھا کہ فلم انڈسٹری کے بارہ نامی ڈائریکٹرز اس ٹیلنٹ ہنٹ شو کے جشت تھے جب فریدہ کو انٹرویو کے لیے انہیں بارہ جوجو کے پینل کے سامنے بٹھایا گیا تو وہ کافی نروس تھی جوجو کے پینل میں فریدہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کبھی کسی ناٹک میں کام کیا ہے تو فریدہ نے جواب دیا کہ جی ہاں میں نے علی بابا چالیس چور ناٹک میں کام کیا تھا اس پر جوجو کا پینل کافی خوش ہوا جوجو نے فریدہ سے پوچھا کہ کیا انہوں نے علی بابا چالیس چور میں مرجینہ کا رول نبھایا تھا تب فریدہ نے بتایا کہ انہوں نے مرجینہ کا رول تو نہیں بلکہ چالیس چوروں میں سے ایک کا رول نبھایا تھا اس پر پینل کے سبھی بارہ جج تھا کہ مار مار کر زور زور سے ہس پڑے ججو کو فریدہ کی معصومیت بہت پسند آئی جس ٹیلنٹ ہن پروڈکشن میں فریدہ نے حصہ لیا تھا اس کے ججو کے پینل میں ایک نامی ڈائریکٹر اے سلام بھی موجود تھے اس انٹرمیو میں وہ فریدہ سے کافی پرباویت ہوئے اور انہوں نے فریدہ کو اپنی فلم تقدیر کے لیے سائن کر لیا راجشری بینر طلب بن رہی اس فلم کی خاصیت یہ تھی کہ اس سے کئی ستارے اپنے کریر کی شروعات کر رہے تھے جو آگے چل کر فلم انڈسٹی میں بڑا نام بنے یہ کیول فریدہ جلال کی ہی پہلی فلم نہیں تھی بلکہ دگج بولی ووڈ کومیڈین دینیش ہنگو کی بھی یہ پہلی فلم تھی حالنگ کی اس فلم میں دینیش کومیڈین نہیں بلکہ ویلن منے تھے مہان ڈائریکٹر سباز گئی بھی پہلی دفعہ اسی فلم میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اس کے علاوہ جلال آگا نے بھی ایز این ایڈلٹ ایکٹر پہلی دفعہ اسی فلم میں کام کیا تھا اس سے پہلے جلال آگا اٹھیاسک فلم مگلی آزم میں ننے سلیم کا کردار نبھات چکے تھے تقدیر فلم باکس آفیس پر ٹھیک ٹھاک پردشن کرنے میں کامیاب رہی فریدہ کی ماسومیت سینما کے شوکینوں کو بہت پسند آئی اس فلم کے بات سے ہی ڈائریکٹر اے سلام کو فریدہ جلال اپنا گروہ مارنے لگی تھی تقدیر فلم کے بات فریدہ جلال نے بہاروں کی منزل اور محل جیسی بڑے بجٹ کی فلموں میں کام کیا پھر سال انیس سو انسیتر میں فریدہ جلال راجش خنہ کی اپوجی فلم ارادنا میں نظر آئی اس فلم میں راجش خنہ کے ساتھ فریدہ کی کیمسٹری درشکوں کو خوب پسند آئی اس فلم کے گیت باغوں میں بہار ہے کو بہت پسند کیا گیا تھا اس گیت کے ساتھ بھی ایک بڑا ہی روچک قصہ جڑا ہوا ہے دراصل اس فلم کی شوٹنگ کے دوران فریدہ میں ایک سترہ اٹھرہ سال کی ایک یوہ لڑکی تھی وہ فریدہ کو کافی شرم آ رہے تھی اور جب گانے کی شوٹنگ شروع ہوئی تو فریدہ نے ایک بھی دفعہ راجش خنہ کی نظروں میں نظر ملا کر تک نہیں دیکھا پہلے تو فلم کے ڈائریکٹر کو یہ لگا کہ فریدہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی ہے اور انہیں پھر سے یہ گانا شوٹ کرنا پڑے گا لیکن شوٹنگ پوری ہونے کے بعد جب ڈائریکٹر نے ریل کو دیکھا تو فریدہ کا شرمانہ انہیں بہت پسند آیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ گانا ایسا کے ایسا ہی رکھا جائے گا پھر بھلا خوبصورت اور معصوم سی دیکھنے والی فریدہ جلال آکر فلموں میں ہیروین بننے کی جگہ ہیرو یا ہیروین کی بہن کی کردار میں کسے نظر آنے لگی یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہوگا تو ہوا کچھ یوں تھا کہ فلم ارادنہ کے پاتھ فریدہ کی اگلی فلم تھی پروسکار جو کہ ایک ایکشن فلم تھی فلم میں فریدہ لیڈ ہیروین کے رول میں نظر آئی تھی اور ان کے ہیرو تھے جوئی مکھر جی فریدہ جلال کے رول کو اس فلم میں نوٹس نہیں کیا گیا اسے دوران فریدہ کو فلم گوپی کا آفر آیا جس میں لیڈ ایکٹر تھے دلیپ کمار جو کی ان دنوں اپنے کریئر کے پک پر تھے فلم انڈسٹری کی ہر ہیروین دلیپ کمار کے ساتھ کم سے کم ایک فلم میں تو ان کی ہیروین بننے کی روپ میں نظر آنا چاہتی تھی فریدہ کو گوپی فلم میں دلیپ کمار کی بہن کا رول آفر ہوا فریدہ جلال نے گوپی میں ان کی بہن کا رول سویکار بھی کر لیا لیکن کسی نے فریدہ سے یہ کہا کہ کریئر کے شروعات میں دلیپ کمار جیسے بڑے سٹار کی بہن بننے کا تمہارا یہ فیصلہ بھاری بھی پڑھ سکتا ہے فریدہ نے جواب دیا کہ گریٹسٹ دلیپ کمار کی کسی فلم کے شوٹنگ کے دوران اگر مجھے ان کے اسپاس رہنے کا بھی موقع ملے تو میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گی یہاں تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے اس سے بھلا میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس انسان نے فریدہ کو یہ سلاہ دی تھی اس کا اندیشہ یہ صحیح ثابت ہوا فریدہ کے پاس فلموں میں ہیرو کی بہن بننے کے رول ہی آنے لگے سال 1911 میں ریلیز ہوئے فلم پارس میں فریدہ جلال نے سنجیو کمار صاحب کی بین کا رول لبایا اور اس رول کے لیے فریدہ کو ان کا پہلا فلم افیر اوورڈ بھی ملا اور یہ اوورڈ تھا فلم افیر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا دلیپ کمار کی بہن بننے کے اپنے فیصلے پر فریدہ جلال کو کبھی ملال نہیں ہوا اور اُلٹے وہ تو کہتی رہی کہ ان کا یہ فیصلہ ایک دم صحیح تھا کیونکہ اس سے فلم میں ان کے پاس ہیروین سے بھی زیادہ کام ہوتا تھا ہیروین فلموں میں کیول گانے گاتی رہ جاتی ہے جبکہ ان کے پاس تو فلم کے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیمیکٹرک سین آتے ہیں فریدہ کی یہ باتیں اس وقت اور بھی زیادہ صحیح ثابت ہوئی جب فلم مجبور میں وہ امیتہ بچن کی بہن منی تھی اور فلم میں ان کی شاندار ایکٹنگ کے لیے انہیں ان کے کریئر کا فلم فیر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا اوورڈ ملا کھیر ستر کے دشک کے آخری سالوں میں جب بولی ووڈ میں ملٹی سٹارر فلمیں زیادہ بننے لگی تو فریدہ جلال جیسے کریکٹر آرٹسٹ کے لیے یہ ایک تگڑی چنوٹی بن گئی فریدہ نے بنیاد پیار کی کہانی امر پریم ریواس اور ہیرا جسی فلموں میں کام کیا لیکن ان میں سے کسی بھی فلموں میں ان کا رول زیادہ مجبور نہیں تھا حالانکہ ریشی کپور کی ڈیبیو فلم بووڈ میں ضرور ان کا کردار چیلنجن تھا لیکن اس سے بھی فریدہ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ملا دیرے دیرے فلموں میں فریدہ جلال کو کام ملنا بھی بند ہونے لگا جن فلموں کے آفر ان کے پاس آتے تھے وہ اتنے خاص نہیں تھے کہ فریدہ انہیں سائن کرے لیکن پھر اسی سال سال انیس سو چومتر میں آئی فلم جیون ریکھا اس فلموں میں فریدہ ہیروین منی اور ان کے ہیرو تھے تبریج برماور جو کی کچھ دھالمک فلموں میں کام کر چکے تھے فلم جیون ریکھا کی شوٹنگ کے دوران تبریج اور فریدہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور لگ بک تین سال بعد انہوں نے شادی کر لی سال انیس سو اٹھتر کے نومبر میں تبریج اور فریدہ کی شادی ہوئی پھر تو مانو فریدہ کے پاس فلموں کے اوفرز کا اکال ہی پڑ گیا ان کے پاس اکہ دکھا اوفرز آتے رہے اور کمجور کرداروں کے چلتے فریدہ انہیں بھی منع کر دینے لگی آخر کار فریدہ نے اپنے پتی تبریج کے ساتھ بینگلورو شفٹ ہونے کا من منا لیا بینگلورو میں فریدہ کے پتی تبریج نے اپنا ڈیٹورجنٹ اور سابون فیکٹری کا بزنس شروع کیا فریدہ کو پھر ایک بیٹا ہوا جس کا نام یاسین رکھا گیا پتی کے ساتھ فریدہ نے بینگلورو میں آٹھ سالوں کا وقت گزار دیا حالانکی اس وقت فریدہ فلموں میں تو نہیں لیکن ٹیلیویجن پر ضرور کام کرنے لگی تھی دراصل اس دور میں بننے والے گھر جمائیں اور سارا جہاں ہمارا نام کی ٹی وی شوز کی شوٹنگ بینگلورو میں ہی ہوئی تھی اور فلم نگری ممبئی میں جب ایک خبر پہنچی کہ فریدہ پھر سے شوٹنگ کرنے لگی ہے تو ان کے پاس پھر سے فلموں کے اوفرز آنے لگے ایک دن پروڈیسر ایس اس اوبرویج اچانکی بینگلورو میں فریدہ کی گھر پہنچ گئے اور انہوں نے فریدہ کو اپنے شو دیکھ بھائی دیکھ میں کام کرنے کا اوفر بھی دیا فریدہ کو یہ رول کچھ الگ لگ رہا تھا تو انہوں نے اپنی پتی سے اس بارے میں بات کی آخر کار فریدہ دیکھ بھائی دیکھ شو میں کام کرنے ممبئی آ گئی پھر دیکھ بھائی دیکھ شو کو کافی پسند کیا گیا شو کا ہر کردار درشکوں کے دلوں میں اتھر گیا فریدہ کو بھی شو میں درشکوں نے کافی پسند کیا تھا کچھ لوگوں کو لگنے لگا کہ فریدہ فلموں میں بھی واپسی کرے گی مگر حقیقت تو اس کے بلکل پرے تھی فریدہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اگر راج کپور صاحب نہ ہوتے تو فریدہ کبھی فلموں میں دوبارہ واپسی کرتی بھی نہیں دراصل راج کپور نے فلم میں فریدہ کی واپسی کیسے کروائی یہ جاننے کے لئے ہمیں وقت کے پیچھے چلنے کی ضرورت تھے دراصل یہ بات فلم بوبی کی شوٹنگ کے دوران کی ہے فلم کی شوٹنگ کے آخری دن اپنا کام ختم کر کے فریدہ واپس جا رہی تھی تو انہوں نے راج کپور کو گودبائی کہا پر راج کپور نے فریدہ چلال سے کہا کہ تم تو راج کپور پروڈکشن کی پرمانٹ میمبر بن چکی ہو ہم جو بھی فلم بنائیں گے تم اس کا حصہ ضرور بنوگی اسی لئے تمہاری کوئی گودبائی نہیں ہے پھر راج کپور صاحب نے جب اپنے ڈریم پروڈیکٹ ہیناف پر کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے فریدہ کے بھائی خالیت کے پاس میسج بھیجوایا کہ فریدہ جلدے سے جلد راج کپور سے ملے کیونکہ فریدہ ان دنوں ممبئی میں ہی تھی تو وہ راج کپور صاحب سے ملی راج کپور نے انہیں ہینا فلم کی کہانی سنائی اور ان کے رول کے بارے میں بھی انہیں بتایا فریدہ کو اپنا رول پسند بھی آیا فریدہ نے یہ سوچ کر راج کپور کا اوفر سویکار کیا کہ ہینا ان کے کریر کی آخری فلم ہوگی اس کے بعد وہ صرف اور صرف اپنی فیملی پر دھیان دے گی ہینا ریلیز ہوئی اور بڑی ہیٹ بھی ثابت ہوئی فریدہ جلال کی ایکٹنگ نے بھی لوگوں کا دل جیت لیا ہینا سفل ہوئی تو کپور خاندان میں ہینا کی سفلتا کا جشن منائے گیا اور جشن منانے کے لیے تاج ہوتل میں ایک آلشان پارٹی رکھی گئی اس پارٹی میں فلم انڈسٹری کی بڑی بڑی ہستیاں شرکت کرنے پہنچی تھی جن میں زیادہ ترول لوگ تھے جو فریدہ جلال سے ملنے اور انہیں اپنی اگلی فلم میں اپروچ کرنے کی امید سے آئے تھے یہی وہ وقت تھا جب فریدہ جلال فلموں میں ہیرو یا ہیروین کی بہن نہیں ماں یا دادی کے رول میں فٹ ہونے لگی تھی کہنا چاہیے کہ ہینا فلم کے بعد سے ہی فریدہ جلال کی دوسری پاری شروع ہو گئی یہ نبے کا دشک تھا وہ دشک جب فریدہ جلال فلموں میں ماں یا دادی کے رول میں آنے لگی اسی دوران انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سپریٹ فلموں میں کام کیا لادلہ گردش دل والے دولنیا لے جائیں گے راجہ ہندوستانی جدائی دل تو پاگل ہے کچھ کچھ ہوتا ہے اور کیا کہنا کہونا پیار ہے یہ وہ فلمیں ہیں جو ان کی سیکنڈ ایننگ کی مائل سٹون فلمیں مانی چاہتی ہے آخری دفعہ فریدہ جلال نظر آئی تھی فلم جوانی چانے من میں اور اس فلم میں وہ دادی ماں کے رول میں دکھی تھی اور کیول فلمیں ہی نہیں فریدہ جلال نے ٹی وی پر بھی خوب کام کیا ٹی وی پر بھی یہ سالوں سے ایکٹیو رہی ہے دہ گریٹ مراتھا جنون بالکہ ودو شرارت یہ کچھ ٹی وی شوزیں جن میں فریدہ جلال نے دمدار ابھی نہیں کیا تھا خاص طور پر شرارت میں ان کی کومیڈی کو بہت پسند کیا گیا یشراچ فلمز کی فلم لاؤ شوٹ میں بھی یہ کلوشن خربندہ کے اپوزٹ نظر آئی تھی اس کے علاوہ محرام اور پرچھائی نام کی ویپ سریز میں بھی انہوں نے کام کیا فریدہ جلال کی عمر اب چمتر سال کی ہو چکی ہے اور عمر کے اس پڑاؤ پر وہ بہت کم ایکٹنگ پروجیکٹ میں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن لوگوں کے بیچ فریدہ کی دیوان کی آج بھی برقرار ہے بطور فلم ہیروین سے اپنا کریے شروع کرنے والی فریدہ جلال ماں بہن اور دادے کی کرداروں میں بھارتی سینے پریمیوں کی دلوں میں گہرائی تک اتر گئی سینیما کی شوکین فریدہ جلال کو بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ فلموں میں دیکھتے لینا چاہتے ہیں دوستو ہم تو ویس یہی دعا کرتے ہیں کہ فریدہ جلال ہمیشہ صحت مند رہے اور بیچ بیچ میں اپنی ایکٹنگ سے درشکوں کا منور انجن کرتی رہے فلم انڈسٹری میں فریدہ جلال کے یوگدان کے لیے ہمارے چینل سیلیپس ریل لائف کی دوارہ ہم انہیں سیلیٹ کرتے ہیں